یہاں پر ضروری ہے کہ میں شکریہ آدھا کروں ہانڈربل ممبر کرناٹکا سٹیٹ بورڈ آف وقف اور گلبرگا نارت کی ہماری عمل ہے محترمہ کنیس فاتیمہ صاحبہ کا کرناٹکا سٹیٹ کے لارجسٹ بڑے سٹی گلبرگا کے ڈسٹرک وقف اڈوزری کمیٹی کے چیئرمن کی اسیئے سے مجھے نامزد کیا ہے میں ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پر شکریہ آدھا کرنا تقدس ماب حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب خبلہ کا غیر مناسب ہوگا اگر میں اس موقع پر شکریہ آدھا نہ کروں شہزادہ غوث آزم حضرت سید شاہ حیدر پاشا خادری صاحب کا موسیقی میں سید محمد حبیب قتی بنور سرمست ساکن اسلام آباد کالونی گلبرگا اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے آزمین کے روبروں صدق دل سے حلف لیتا ہوں کے وقف کے خانون میں اس عہدے کے لیے جو جو جواز ہے میں اس کا اہل میرا یقین ہے کہ یہ عہدہ اسلامی شریعت کا ایک حصہ ہے وقف کی جائدات کو ایک امانت سمجھ کر اس کا وخار اور عظمت کو بحال کروں گا اس عہدے سے نبھائے جانے والی ساری ذمہ داریوں میں اور اختیارات بنا کسی مسلک اور علاقہی امتیاز کے عدل و انصاف سالمیت، راست بازی، دیانت داری، شفافیت اور غیر جانبداری کے ساتھ مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے نبھاؤں گا انشاءاللہ اس موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں اور میرے جدیعالہ سرکار سیدنا صوفی سرمس رحمت اللہ تعالی کے وسیلے سے آج مجھے اس عہدے پر فائز فرمایا ہے میں ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پر شکریہ آدھا کرنا تقدس ماب حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب خبلہ کا سجادہ نشین آستانہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کا جنہوں نے اپنا دست شفقت مجھ پر دراز فرمایا جس کی وجہ سے آج میں اس عہدے پر فائز ہوا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں شکریہ آدھا کروں ریاستی صدر کرناٹکہ سٹیٹ بورڈ آف وقف جناب مولانا کین شافی سعادی صاحب کا جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عہدہ مجھے دیا اور یہ ذمہ داری پر فائز کیا اور یہاں پر ضروری ہے کہ میں شکریہ آدھا کروں ہانڈربل ممبر کرناٹکہ سٹیٹ بورڈ آف وقف اور گلبرگا نارت کی ہماری عمل ہے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کا جنہوں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میرا نام سجسٹ کیا اور مجھے اس عہدے پر فائز کیا اسی کے ساتھ ساتھ کرناٹکہ سٹیٹ بورڈ کے تمام ممبران انور باشا صاحب خائد محترم آلی جناب ناصر حسین صاحب آلی جناب یاخوب جی صاحب ان تمام ممبران کا میں دل کی امیغ گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کرناٹکہ سٹیٹ کے لارجسٹ بڑے سٹی گلبرگا کے ڈسٹرک وقف اڈوزری کمیٹی کے چیئرمن کی حیثیہ سے مجھے نامزد کیا ہے اور انشاءاللہ میری کانسل سے تمام ممبر سے مشورے کے بعد انشاءاللہ دو تین دن کے اندر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنا لائے عمل عوام کے سامنے رکھیں گے یہ اہدہ مجھے دیا گیا اس کے لیے میں تمام ممبران کا کرناٹکہ سٹیٹ بورڈ وقف کی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور غیر مناسب ہوگا اگر میں اس موقع پر شکریہ آدھا نہ کروں شہزادہ غوث آزم حضرت سید شاہ حیدر پاشا خادری صاحب کا کہ جن کی جستجو کی وجہ سے آج میں اس عہدے پر بیٹھا ہوں میں ان کا بھی دل کی امیغ گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے ڈسٹرک وقف آفیسر آلی جناب حضرت علی صاحب جو کہ پورے کرناٹکہ میں ایک ایکٹیو آفیسر کی ایسیہ سے کام کر رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر جڑ کر کام کرنے کے لیے ہمارے کو موقع ملائے کہ یہ جو تین سال ہمارا جو ترم رہے گا ہم کوشش کریں گے کہ گلبر کا وقف بورڈ کا ایک سنہرہ دور گزرے اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام ممبران کا جو کرناٹکہ سٹیٹ بورڈ وقف کے ہیں میں تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے صدر کی ایسیہ سے آج اس کرسی پہ بٹایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ